پردہ سیمی پر حقیقت سے قریب تر کردار ادا کر کے ملکہ جذبات اور ٹریجڈی کوئن جیسے عقاب پانے والی معروف بھارتی اداکارہ مینہ کماری کی ذاتی زندگی کسی ٹریجڈی یا سانہیں سے کم نہیں تھی کیونکہ ان کے حصے میں تنہائی پریشانی استحصال اور محرومیوں کے سوا کچھ نہیں آیا مینہ کماری کے نصیب میں بچپن سے ہی استعمال ہونا لکھا تھا یہاں تک کہ ان کی موت کے بعد بھی ان کے نام کا استعمال جاری رہا سن انیس سو بہتر میں صرف اٹیس برس کی عمر میں مینہ کماری اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے ان کی آخری رسومات کے وقت ہر ایک کا چہرہ مرچھایا ہوا تھا آنکھیں اشک بار تھی کئی تو ایسے بھی تھے جنہیں مینہ کی موت کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا دل رنجیدہ تھے ماحول غم زدہ تھا ہر کوئی غم کی تصویر بنا ہوا تھا ہر نظر قفل میں ملبوس اس عدقارہ کی طرف تھی جس نے بھارتی فلموں میں کم لیکن جذباتی اور پرعصر عدقاری کر کے ہر کسی کو متاثر کیا تھا انہوں نے محجبی بانوں کے نام سے کریئر کا آغاز کیا اور پھر جب مینہ کماری بنی تو ایک عالم ان پر فدا ہوا وہی مینہ کماری جو بی جواورہ، کوہ نور، صاحب بی بی اور غلام، آزاد، دل اپنا اور پرید پر آئی اور پاکیزہ جیسی شہر آفاق فلموں کے ہرون بن کر دلوں پر حکمرانی کر گئی کہ ان کے لیے یہ عزاز کم تھا کہ وہ بارہ بار بہترین علاقارہ کے لیے فلم فیر ایوارڈز میں نامزد ہوئی اور چار مرتبہ سرخرو ہو کر ہر علاقارہ کے لیے آج تک مثال بن گئے مینہ کماری کا آخری دیدار کرنے والوں کا تانتہ بنتا تھا اور دونوں پکی سہیلیاں تصور کی جاتی تھی مینہ کماری نرگز کو باجی کہہ کر مخاطب کرتی اور دونوں گھرانوں کے خاندانی مراسم تھی نرگز بوجل قدموں اور نم آنکھوں کے ساتھ مینہ کماری کے تابوت کی جانب بڑھ رہی تھی آس پاس کھڑے لوگوں نے نرگز کو راستہ دیا نرگز خاموش تھی لیکن ان کی آنکھیں چگلی خوا رہی تھی کہ وہ اپنے غم کو سب سے پوشیدہ رکھنے کی ناقام کوشش کر رہی ہیں مینہ کی مینہ دیکھ کر نرگز نے بھرائی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا مینہ موت مبارک ہو نرگز کے یہ الفاظ ہر ایک کے لیے حیران کن تھے مینہ کے سرحانے موجود لوگوں نے چونک کر نرگز کو دیکھا کچھ سوچ میں پڑ گئے تو قینے چہرے کے تاثرات سے خفگی کا اظہار کیا مگر نرگز ان سب سے بے نیاز کچھ دیر تک وہاں رہی اور پھر رخصت ہو گئی مینہ کماری کے آخری سفر میں ہر کوئی نرگز کے ان الفاظ پر تنقید کر رہا تھا کسی کا یہ کہنا تھا کہ تازیت کرنے کی بجائے مبارک بات دینا سمجھ سبارہ تر ہے فلمی جرائد اور اخبارات نے بھی اس واقعے کو نمائے انداز میں پیش کیا اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ اپنے وقت کی عظیم اداکارہ کی صرف 38 برس کی عمر میں موت پر نرگز کے ایسے الفاظ کسی صورت موضوع نہیں نرگز پر تنقید کرنیشتر برسنا شروع ہو گئے مسالہ دار خبریں منانے والے کچھ فلمی جریدے تو اس حد تک پہنگ گئے کہ نرگز کی مبارک بات کو پیشہ ورانہ نقابت قرار دیتے ہوئے دل کی بات لب پر آنے کی دہائی دینے لگے نرگز جہاں جاتی وہ ان کے ان الفاظ کی بازگشت ضرور سنائے دیتی نرگز کے قریبی صحافی جرت کر کے ان سے دریافت بھی کرتے تو وہ مسکرا کر بات ٹال جاتی نرگز کے ادا کیے ہوئے الفاظ ہی ان کے تعاقب میں لگ رہے یہ تنازہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ موت پر بھلا کون مبارک بات دیتا ہے اور پھر نرگز نے آخر کار خاموشی توڑ ہی ڈال اس واقعے کے تین مہینے بعد جون سن انیس سو بہتر میں جب فلمی دنیا کے مشہور اردو جریدے نے مختلف انکاروں سے مضامین لکھوائے تو اس میں نرگز کا خصوصی مضبون بھی شائع کیا نرگز نے مضبون میں مینہ کماری کی درد بھر بیماری اور علمی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا نرگز نے مضبون کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا کہ آپ کو موت مبارک ہو مینہ یہ بات میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہتی آپ کی بڑی بہن آپ کی موت پر آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہے میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس دنیا میں پھر کبھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ دنیا آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے نرگز نے لکھا کہ مینہ کماری نے ایک دن ان سے پوچھا کہ اگر وہ انہیں باجی کہیں تو اعتراف تو نہیں ہوگا جس پر نرگز نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ایسا کہنے کی اجازت دی ایک روز جب باہر کھانے کا ارادہ ہوا تو مینہ نے مازد کر لی لیکن ساتھ ہی یہ پشکش کی کہ وہ ان کے کمسن بیٹے سنجے اور نومالود بیٹی نمرتہ کو ہوتیل میں رہ کر سنبھال سکتی ہیں رات گئے واپسی ہوئی تو نرگز نے جھان کر مینہ کماری کے کمرے میں دیکھا تو سنجے اور نمرتہ ان کے دائیں بائیں پرسکون نیند میں تھے بچوں کی آیا نے یہاں تک بتایا کہ مینہ کماری نے انہیں لوریاں بھی سنائیں نرگز کے مطابق ایک رات انہوں نے مینہ کماری کو ہوتیل کے سبزہزار میں بیچہینی اور استراب میں ٹہلتے ہوئے دیکھا نرگز بھاگ کر ان تک پہنچی ان کے چہرے کی پریشانی بتا رہی تک مینہ کماری ٹوٹ کر بکھری ہوئے کوئی غم کوئی تکلیف انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے کوئی خوفناک جنگ ان کے دل و دماغ میں چل رہی ہے نرگز نے ان کی کیفیت دیکھی تو محسوس کیا کہ وہ تھکاوٹ کا بھی شکار ہے جب ہی انہوں نے مشورہ دیا کہ مینہ تم آرام کیوں نہیں کرتی تب مینہ کماری نے انتہائی درد بھرے لہجے میں جواب دیا کہ میری قسمت میں آرام کہاں بس ایک بار ہی آرام کروں گی نرگز کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ کمال امروحوی کے ساتھ ناکام ازدواجی زندگی گزارتے گزارتے مینہ کماری مختلف ذہنی بیماریوں کو شکار ہو چکی تھی مینہ کو یہ بھی شکوا تھا کہ کمال امروحوی کے سیکریٹری اور اسسسٹنٹ باقیر علی ان کے نیچے زندگی میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کرتے ہیں ایک بار مینہ کماری نے باقیر علی کو ملازمت سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا تو کمال امروحوی نے ان کی اس بات کو رد کر دیا اس کے بعد دونوں میں دوریاں بڑھتی چلی گئے مینہ کماری کی قصرت مینوشی کی خبریں عام ہوئیں تو نرگز کو فکر لاحق ہوئی لیکن مصروفیات کی بنا پر وہ ان سے ملاقات نہ کر سکی یہ وہ دور تھا جب مینہ کماری کمال امروحوی سے خفا ہو کر بہن کے پاس آ کر رہنے لگی تھی اور یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ کمال امروحوی کے گھر کبھی نہیں جائے جب شراب نوشی سے ان کا جگر کمزور ہونے لگا اور انہیں بمبئی کے ایک اسپتال میں داخل کرا دیا گیا تو نرگز ان کی تیمہ ارداری کے لیے پہنچ گئے انہوں نے مینہ کماری کو صرف یہی کہا کہ وہ ناکام ازدوازی زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی ہیں لیکن ایسی آزادی کا کیا فائدہ جب وہ خود کو مارنے پر تلی ہوئی ہیں مینہ کماری کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہت نہ مدار ہوئی اور پھر اس ملاقات کے بعد دو دن کومہ میں رہنے کے بعد مینہ کماری ہر درد ہر دکھ اور ہر غم سے آزاد ہو گئے نرگز کے مطابق انہوں نے مینہ کماری کی ہر تکلیف اور رنج کو بہت قریب سے دیکھا تھا محبت میں ناکامی اور کسی پیار کرنے والے سہارے کی تلاش نے انہیں اندر ہی اندر گھلا دیا تھا نرگز کے اس مضبون کے بعد سب کو اس بات کا جواب مل گیا کہ انہوں نے مینہ کماری کی موت پر انہیں مبارک بات کیوں دی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا